آج انیس میں دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہا واقع ہیں میٹھے بچے اس سمیں اس بھارت کو شریمت کی درکار ہے شریشت شریشت ڈیریکشن کی ضرورت ہے کیونکہ شریمت سے ہی کوڑی جیسا بھارت ہیرے جیسا بنے گا شریمت سے ہی کوڑی جیسا بھارت ہیرے جیسا بنے گا یعنی سب کی گتی صد گتی ہوگی پریشن ہے سرو شکتی مان باپ میں کونسی شکتی ہے جو منشیوں میں نہیں آل مائٹی آتھارٹی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کو کون شکتی ہے اس میں جو کسی منشی میں نہیں ہے اتر ہے راون کو مارنے کی شکتی یعنی پانچ وکار جوارے ہیں دبرائی ہیں کام کروں دلو مو اینگار اس کو مارنے کی شکتی ایک سرو شکتی مان باپ میں ہے کسی بھی منشی میں نہیں تو راون کی شکتی کے سوائے یہ راون مرے نہیں سکتا یعنی باپ جب آتے ہیں تب تم بچوں کو ایسی شکتی دیتے ہیں جس سے تم بھی راون پر جیت پا لیتے ہوگے یعنی جب میریٹیشن کرتے ہیں بابا کو یاد کرتے ہیں تو ساری شکتی ہمارے میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں جب ہمارے میں ٹرانسفر آ جاتی ہے ہم کسی بھی برائی پر جیت پا لیتے ہیں جب ہم برائی پر جیت پا لیں گے تو ہمارا جیون خوشحال ہوئی جائے گا دکھی کون کرتے ہیں ہمارے کو پانچویں کار برائی ہیں دکھی کر رہی ہے اوم شانتی میٹھے بچے جانتے ہیں یہ ہے ہولی ہنسوں کی سبھا کیا یہ ہولی ہنس یعنی یہاں سب برہامن بیٹھے ہیں برہامن کے بچے برہامن بیٹھے ہیں برہامن کہا جاتا ہے پاویتر کو اور پاویتر کو شدرورن کا کہیں گے تو جو پرشارتی ہیں جو بھی پاویتر بننے کی ایفرٹ کر رہے ہیں انہوں کو کیا کہیں گے ہاف کارٹ نہ شدر پورا نہ برہامن پورا نہ ادھر کے نہ ادھر کے ایک پاو اس پار جانے والی ناو میں ایک پاو اس پار والی ناو میں ہوگا ایک ستیو میں جاری ہے ناو ایک کلیو میں واپس آ رہی ہے تو جو بیچ میں رہ گئے ہو تو بیچ سے چر جائے گا نا چر جائیں گے اس لیے ہرے کو نرنے کرنا چاہیے کی کس طرف جاو ایک صرف دنیا دھکیل لیا گلد کابوں کے لیے ایک طرف پرمات میں آپ کو سو کرم اچھے کرم کلانا ہے چوئیس گھر پہ لے کس کی سیٹ جانا ہے اگر کوئی اسر بیٹھے ہوں گے تو بگن ڈالیں گے یہ کون سمجھاتے ہیں سب سے پڑی بات ہو یہ کون سمجھاتے ہیں شیو بابا جو نرہکار شیو ہے جو مارا باپ ہے وہ سمجھاتے ہیں کیونکہ شیو کے لیے ہی بابا اکشر مک سے نکلتا ہے اور شیو بابا ہی جھولی بھرنے والا ہے تو باپ سے ضرور ورسہ ملے گا وسیعت ملے گی پراپرٹی ملے گی اب شیو کے کتنے اتھا مندر ہیں ہے نا وہ بھی ہے نرہکار اور وشو کا رچے تھا اب وشو میں لکشمی نرائن کا راج تھا تو ضرور لکشمی نرائن ایسا کیسے بنے ضرور باپ سے ورسہ ملے گا تو ابھی تم شدر سے برہامن بنے ہو شدر ہے پتھر بدھی جو کچھ سنتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھ نہیں بیٹھتے ہیں بدھییں بیٹھتے ہیں نہیں ہیں شدر ہے پتھر بدھی لکشمی نرائن تو پارس بدھی تھے نا تو مایہ سے بدھی ماری جاتی ہے وکار ہماری بدھی کو برسٹ کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ڈیسیزن لینے یہ رائٹ کیا ہے رون کا پتہ نہیں کر دیتے ہیں تو مایہ سے بدھی ماری جاتی ہے مایہ کا نام بھارت میں مشہور ہے اس سمجھ مایہ راون کا راج ہے میں راون سمپردائے ہے اس لئے راون کو مارتے ہیں جلاتے ہیں پر تو مرتا ہی نہیں جلتا ہی نہیں تو رام کی شکتی کے سوائے راون پر جیت پانے سکتے رام راون کا جو دکھایا ہے راون کیا ہے پانچ برای اور شیف دکھایا ہے پاورفل سب سے پاورفل تو وہ ید ہے تو سرو شکتی مان سے ہی شکتی مل سکتی ہے جس کے پاس کچھ ہے وہی شکتی دے گا تو اسے شکتی مل سکتی ہے وہ تو ہے ایک پرم پیتہ پرم پرماتما چاہیے ان کا نہ سکشم شریر ہے نہ ستھول نہ آکاری ہے نہ ساکار ہے یہ بھی کسی کی بدھی میں نہیں آتا کہ وہ نراکار پھر بھارت میں کیسے آیا آتما شریر کے بگر آتما آرگنز کے بگر تو کرم کری نہیں سکتی شریر دو چاہیے آتموں کام کرنے کے لیے کچھ بھی سمجھتے نہیں اسی لئے کہا جاتا ہے پتھر بدھی جس کو یعنی سمجھ آئے وہ کیا ہے پتھر بدھی تو باپ بیٹ سمجھ آتے ہے بھگوان ہے اونچے تے اونچ ان کی سب سے اونچ مت ہے سب سے اچھے ڈیکشن ہوئی دیتے تب ہی اچھا ہے نہیں تو بھگوان کا سمرن کیوں کرتے ہیں ان کی مت سمرتے ہیں جو گربانے میں لکھا ہے جو گیتہ میں لکھا ہے وہ یاد کرتے رہتے ہیں ضرور بھگوان کے آنے کا بھی اس ڈراما میں پاتھ ہے اور یہ منوش دنیا والے سمجھتے ہی نہیں بہت لوگ کہتے ہیں کرائیس سے تین ہزار ورش پہلے گیتہ سنائی گئی تھی گیتہ کا بھگوان آیا تھا گیتہ سنائی گئی تھی پرن تو یہ تو بتاؤ وہ گیتہ کس نیشن کو اور کس یگ میں سنائی گئی اور کس نے سنائی ایک ہی شاستر میں کرشن بھگوان نواز لکھا ہوا ہے پھر ردر گیان یگ بھی کہتے ہیں اب ردر تو شیو بابا کو کہا جاتا ہے کرشن کو کبھی باپ نہیں کہیں گے چھوٹا سا بچہ اس بچے کو باپ کیسے کہیں گے تو شیو بابا کہا جاتا ہے شیو کو ہی بابا یعنی باپ کہا جاتا ہے اور کیوں اور شیو بابا ہی نولیج فل بلس فل ہے آنند دینے والا ایک شیو بابا ہے باقی دنیا تو آپ کا سکھ شانتی آنند کھینچنے والی ہے کھوشنے والی ہے سب ختم کرنے والی دنیا تو آپ کا تب ہی تو بھگت رنگ پکارتے ہیں سمجھتے ہیں کیا لوگ سمجھتے دنیا والے کہ بھگتی کرنے کے بعد بھگوان ملے گا اچھا بھگتی کب شروع ہوئی کب شروع ہوتی ہے بھگوان کب ملتا ہے اس پاپ آتماؤں کی دنیا سے پن آتماؤں کی دنیا میں کب جانا ہوتا ہے یہ دنیا میں کوئی نہیں جانتے تم بھی تو شدر ورن کے تھے اب تم برمہ مک ون شاولی برامن کہلاتے ہو تو آپ کو برامن کس نے بنایا شیو بابا نے یہ شیو بابا ہے رچیتہ کریٹر اور برامن ورن ہے سب سے اونچ اس لئے برامنوں کو چوٹی بھی ہے کیونکہ ساکار میں ہے نا اس سمیں پیکٹیکل میں ہے نا پرانتو انہوں کو بنانے والا برامنوں کو بنانے والا اتنا اونچہ بنانے والا کون وہ ہے نرا کار تو وہ پرم پتا پرم آتم مانا پرم آتم یہ اکشر پکا یاد کر لو پرم سپریم آتم وہ کون ہے پرم آتم تو ڈراما انسار جب شرشتی تمو پردھان بن جاتی ہے بالکل دنیا گراوٹ میں آ جاتی ہے تب مجھے آنا پڑتا ہے اور میں بھی ڈراما کے بندن میں بندہ ہوا ہوں کیا بندن ہے بندہ تم کو پتی سے پاون بنائے سکھ شانتی کا ورسہ آ کر دیتا ہوں باقی سب کو جو گیان نہیں لیں گے ان کو شانتی کا ورسہ مل جاتا ہے تو بھرو بھر ستی اکتری تا نئی دنیا تھی جو رام نے ستھاپن کی تو پھر بابا نے کہا رام سے بھی شب بابا اکشر ٹھیک ہے جب رام بہتے ہے تو کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ رام بھی چار ہے ٹھیک ہے تو شب بابا ہمارا بابا نئی دنیا کا رچ چیتا ہے وہ آکر ورسہ دیتے ہے پروپٹی دیلے سمیور کو تو گیتہ برامنوں کو ہی سنانی ہے جب شدر سے بھرمہ مک منشاولی برامن بنے تب ہی تو ان کو گیتہ سنائی جو یہ گیان لیں گے فرماتمہ نے بھرمہ کے دوارہ گیان دیا تو جو گیان لیں گے وہی تک سنیں گے تو برامنوں کا گیان کا تیسرا نیتر کھولا اسی لئے کہتے ہیں گیان انجن ست گرو دیا اگیان اندھیر وناش تو بچے کہتے ہیں بابا نرک جیسی دنیا سے اب سورگ میں لے چلو بہت لیکن نرک میں اس دنیا ستیو میں لے چلو تو یہ ہے شیو بھگوان واج یعنی شیوہ آچار واج ہمارا آچار کو شیو بابا بے حد کا سنیاز سکھ لاتے ہیں اور شنکر آچار کا ہے حد کا سنیاز تو بے حد کا باپ کہتے ہیں پرانی دنیا کو بھولو کیوں پھسے ہو کلیو دنیا میں اس کو بدی سے بھولو تو کیا کرو اب تم کو صدا سکھ کی دنیا میں چلنا ہے اب کرشن پوری اور کنس پوری کہتے ہیں نا تو کرشن پوری ستیو کو اور کنس پوری کلیو کو کہا جاتا ہے دونوں اکٹھے ہو نہ سکے کلیو کے بات ستیو کو دونوں کٹھے کسے ہوں کہ اب رات اور صبح کلیو پھر دونوں ستیو جب رات ہے تو صبح نہیں ہے صبح ہے تو رات نہیں ہے ستیو میں پھر کنس کہاں سے آیا بابا کہتے ہیں بدھی سے کام لینا چاہیے نا اب باپ خود آیا ہے سورگ کا اتھا سکھ دینے تو باپ کہتے ہیں کیسے ملے گا جیو میں سکھ کمپلیٹ سکھ کیسے ملے گا اس کے لیے باپ کہتے ہیں اس انتیم جنم میں جو پڑے وہ پڑے اس میں لا جنم ہے بھگوان پڑھا رہے ہیں جو پڑھ لیا سو پڑھ لیا پھر تو راجائی ستھاپن ہو جاتی ہے پھر تو راج دانی بن جائے گی تو باپ ہی آکر شدر سے برامن سو دیوتا بناتے ہیں تو باپ ہی آکر ہمیں شدر سے گی برامن پھر برامن سے دیوتا اور وہ لوگ ہندو کو دنیا والے کیا کہتے ہیں ہندو کو کرسچن یا بودی بنائیں گے پرانتو یہ کبھی سنا کہ شدر برامن 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 تو شبابا کا ہی کام اتنی گراوٹ سے اتنا اوپ پر اٹھانا یہ تو شبابا کا ہی کام ہے وہ ہی برامن کو پھر دیوتا بناتے ہیں اب ہر ایک اپنے سے پوچھے کہ ہم پہلے کس درم میں اور کس ورن کے تھے پوچھو اپنے آپ سے ہم پہلے کس درم کے تھے کس ورن کے تھے ہمارا گروہ کون تھا شاستر کون سا پڑتے تھے تو گروہ سے کیا منتر ملا پھر کب سے شبابا نے برام دورا برام من بران میں لائیا اپنے سے باتیں گئی اپنے سے پوچھو یہ ہر ایک سے لکھانا چاہیے کہ اب تم بچوں کو تو باپ کہتے ہیں بچے مجھے یاد کرو کیونکہ مایہ غابر نے تمہاری کیا دردشہ کر دی جاتے کام کرتے کرتے بکاروں جاتے جاتے حالات دیکھو کیا مجھے دردشہ ہو گئی ہے اب تم بنے ہو برام من سمپردائے پھر بننا ہے دہوی سمپردائے تو تمہیں نراکار پرم پیتہ پرم آتمان نے کنورٹ کیا ہے شد سے برام نراکار پرم پیتہ نے کنورٹ کیا ہے تو بچوں کو ہر ایک سے لکھانا چاہیے کہ کس دھرم کے تھے کس دھرم کس کو پوچھتے تھے گرو کیا ہے یا نہیں پھر برام من ورن میں کون نے آیا کس نے برام پتہ پتہ ہی نہیں ہم ہم دیوی دیتا دھرم تھے دنیا میں دیوی دیتا دھرم تھا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ایسے نہیں کہ سکھ دھرم والے اپنے کو دیوتا کہلائیں گے کیونکہ ہر ایک اپنے کو اپنے دھرم والا ہی کہلائے گا تو اب آپ کہتے ہیں جو شیو کے بھگت ہے نیرکار کے بھگت ہے شیو کی رچنا کون ہے دیوی دیتا ان کے بھگت ہوں انہوں کو یہ گیان سنانا ہے نیرکار کا مانتے ہے یا دیوی دیتا ہوں انہوں کو یہ گیان سنانا ہے کیوں کیونکہ وہ اچھی ریتی سنیں گے اب ستیو بھی ہے مندر میں مرتی کس لگ یاد کر لگ ہوا ہے تو انگلیس میں کیا کہا جاتے ہے ڈی ٹیزم دیوی دیتا دھرم کہ کہتے ہے ڈی ٹیزم اب بابا دیوی دیوتا دھرم کی ستھاپ نہ کر رہے ہے یا ایسے نہیں بیٹھے دیوی دیوتا دھرم کی ساپنا کر رہے ہیں یعنی اب تم بھرامن ورن سے دیوتا ورن والے بن رہے ہو کیونکہ بھارت واسی آپ پہ پج آپ پہ ہی پجاری بنتے ہیں ستیوں میں تھے پج جو پر گلوں کو بن گئے ہم پجاری تو بابا کہتے ہیں میں تو پجیوں کو پجاری ہوں میں تو ایور پجیوں ابھی تم یہاں آئے ہو کیا کرنے آئے ہو یہاں کیا کرنے آئے ہو راجیوگ سکھنے راجیوگ بنا بھوشی اکیس جنبوں کے لیے شبابا سے ورسہ لینے راجہوں کا راجہ بنے نا اس لیے پر آئے ہیں تو فالو کرنا چاہیے جب تک تم بھرمہ ونشی نہیں بنیں گے تو برہامن کیسے کہلائیں گے پہلے پیکے تو کہلاؤ اچھا آج بھوگ ہے نا آج ویروار ہے نا صدگروار ہے تو آج بھوگ ہے برہامنوں کو کھلانے کی بھی رسم پڑی ہوئی ہے ہر ویروار کو بھوگ رہا تھا نا یہ بھی ایک سسٹم مرادی ہے ایک سسٹم مرادی ہے باقی گیان کا اس سے تعلق نہیں ہے یہاں تو ہے گیان ساگر اور گیان گنگاؤں کا ملن وہاں پھر ہوگا وہاں پھر دیوتاؤں اور تم برہامنوں کا ملن لگتا ہے بابا بابا سوکشل مطل میں ساکشات کرتے ہیں بابا تمہارا ان سے ملن ہوتا ہے اب اس میں موجھنے کی بات نہیں کنفوز ہونے کی بات نہیں ہے کیا کرنا پڑے اس کے لئے سمجھنے کے لئے باپ کہتے ہیں دے سہید دے کے سب سمبندوں سے محمد تو مٹاتے جاؤ پیار سب سے رکھنا ہے پر اٹیشمنٹ بدھی پھسانے کہیں نہیں مجھ ایک کو یاد کرو تو انتمتی سوگتی ہو جائے گی شیو بابا کہتے ہیں بہوان کہتے ہیں میں پرتگیا کرتا ہوں بہوان پرتگیا کر رہے ہیں کیا کہ تم کو سورگ میں بھیج دوں گا ستو میں بھیج دوں گا پھر روز کلاس میں پوچھو شیو بابا کے ساتھ پرتگیا کریں گے شیو بابا کہتے ہیں میری مت پر چلو جو میں ڈریکشن دیتا ہوں ویسے کرو کیونکہ باپ کی شریمت نامی گرامی ہے کہتے ہیں شریمت بھگمت گی تھا اب شریمت ارسات شریشمت برحمہ کی مت بھی گئے جاتی ہے تو برحمہ سے بھی برحمہ کا باپ شیو بابا اونچ ہے نا تو جب تو جب بھوجن پر بیٹھتے آج کوئی بابا نے بتایا کیسے کیا جب بھوجن کھانے کے لئے بیٹھتے ہو تو بھی شیو بابا کو یاد کرو یعنی most beloved باپ ہے سب سے پیارا باپ ہے کیونکہ جیسے کی انہی کے ساتھ ہم بھوجن پا رہے ہیں ٹھیک ہے آج بابا کیا بتا رہے ہیں کی یہ نہیں کہ آپ نے بابا کو بھول کھانا کھلا دیا نہیں سامنے بابا بیٹھے سامنے بابا مجھے کھلا رہے ہیں پھر میں بابا کھلا رہا ہوں پھر بابا مجھے کھلا رہا ہے ہر بائٹ بابا کو کھلا ہو پھر بابا آپ کو کھلا رہے ہیں ایسے بیٹھنا ہے یہ نہیں کہ کھلا دیا گپے مار رہے ہیں بات کر رہے ہیں فون چلا رہے ہیں نہیں پورا جیسے سامنے بیٹھے بابا ایسا فیل کر کے بابا کو کھلا رہا ہے ٹھیک ہے آج کے وقت کوئی جب کھانا کھانا ہے کسی سے بات نہیں کرنے کچھ کھانا 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 جیسے کی انہی کے ساتھ ہم بھوجن کھا رہے ہیں پا رہے ہیں اس یاد سے تو بہت طاقت آئے گی پرن تو بچے یہ بھی گھڑی گھڑی بھول جاتے ہیں تو بھارت کو اب شب بابا کے شرمت کی درکار ہے کیونکہ باپ ہی سرو کا صد گتی داتا پت پاون ہے نا تو کیا کریں باپ اور گرسے کو یاد کرنا ہے مایہ ویگھن بھی انیک پرکار کے ڈالے گی بابا کہ جب آپ اس کے یاد کرو گے دنیا بھر کی باتیں یاد آئیں گی اس میں پر پرواہ نہ کرنا کوئی بھی بات آئے گی جو 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 کام تھا جب یوگ میں بیٹھ ہو تو سارے دنیا پرکے کام وہ اس رب یاد آئیں گے دیکھ نا بابا کہتے مایہ ویگن بھی انیک پرکار کے ڈالے گی پر ان سے ڈر نہ نہیں اب یان تو بہت سہج ہے باقی یوگ میں رہنا یعنی ایک سے بدھی یوگ جوڑنا اس میں ہی محنت ہے اور جگہ بھٹکنے سے تو ایک شبابا کو یاد کرنا اچھا ہے نا اب گیتہ پڑھنے کی بھی بات نہیں تو جو گیتہ پڑھنے شاستر پڑھنے گرد پڑھنے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب کی باپ خود آئے ہے باقی جتنے بھی شاستر ہے سب ہے گیتہ کے بال بچے تو بال بچوں سے تک مل نہ سکے تو بے حد کا ورسہ ایک ہی بے حد کے باپ سے ملتا ہے اتنا مجھ چاہیے بربور چاہیے تو وہ ہی دے سکتا جاتا ایک رام باقی بخاری ساری دنیا اب بخاری بخاری سے کیا ملے گا سے کیا امید کرتا صرف ایک سی لی بھر 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 اچھا باپ دادہ تو بچوں کے سامنے بیٹھا ہے اور کہتے ہے میں تمہارا باپ بھرمہ دوارہ ممہ کا دادہ کا بچوں کا سب کا یاد پیار دیتا اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکھ لدے بچوں پرتی مات پیتا باپ دادہ کا یاد پیار اور گھڑ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے تو دھان لیکن مکسار ہے موسٹ بلوور باپ کو ساتھ میں رکھ بوجن کھانا ہے دوارہ پائنٹ پیور کیا بابا نے کیا کہا موسٹ بلوور دریہ میں کون ہے باپ ہے نا اس کو ساتھ میں رکھ بوجن کھانا ہے ملہ ایک باپ سے ہی بدھی یوگ جوڑنا ہے اور ایک کی ہی شرمت پر چلنا ہے بابا کہتا ہے اور اسی کو یاد کرنا ہے دوسرا ہے بدھی سے بے حد کی پرانی دنیا کو بھولنا ہے اس کا ہی سنیاز کرنا ہے کلی کو دنیا کو بھول جاؤ کلی کو دنیا کی لوگوں سے باتیں یہ کہتے کچھ نہیں یاد کرنا ہم نے کہ لگ چھوڑ دیا ہم پھرنگ پر آ گئے کہنا کیا ہے وردان دے دے کے سنبند دے کے پدارتوں کے بندھن سے مقت رہنے والے جیون مقت فرشتہ بھاو آجام جیون بھی رہیں گے شریف بھی رہیں گے پھر بندھنوں سے مقت وہ ہے فرشتہ جہاں بھی جائیں گے دیکھ آئیں گے کچھ کو امید نہیں کرتے کسی کچھ بھی دیا اور چلے گے دریا میں ٹاک ایسے کرے گے سانب کھون آدم جیون مقت فرشتہ جیون میں بھی ہے بندھن نہیں دکھ اشانتی پرشان نہیں اس مقت فرشتہ کیسے جیون جیون میں مقت رہیں گے کسے دے سے اپنی دے سے دے کے سبند اور دے کے پردار تو سے مقت فرشتہ ارطات پرانی دنیا اور پرانی دے سے لگاو کا رشتہ نہیں دے سے آتما کا رشتہ تو ہے دے گئے آتما کا رشتہ تو ہے لگاو کا سبند نہیں اٹیچ نہ ہو جائے کرم ان دنیا سے کرم کے سبند میں آنا الگ بات ہے کرم تو کرنے مٹھے گا لیکن کرم بندن میں نہیں آنا کسے کرم کا جو بندن بن جائے دکھ اشانتی پرشان نہیں ملے ایسا نہیں کرنا تو فرشتہ ارطات کرم کرتے بھی کرم کرتے بھی کرم کے بندن سے موت کوئی کرم آپ کو باند دے رہا بندن میں جو کرم کرنے سے دکھ مل رہا پرشان مل رہی اشانتی مل رہی اس سے موت نہ دے بھی بندن ہے سارے کام چھوڑ گے بھاگ گے وہا پر نہ دے کا بندن نہ دے کے پدار سو کا بندن ایسے بندن مقت رہنے والے ہی جیون مقت فرشتہ ہے دے سے بھی اٹیسمنٹ نہیں پیار ہے کھانا پینا چاہیے جوچے دے دوز کو بدھی فسی بینا بدھی سے بابا کی طرف رہے یہ ہمارا یوگ کتنی پارٹس ہے سلوگ نے بتایا ستھول سمپتی سے بھی ادھک مولیوان ہے سو روحانی سنے کی سمپتی آتمک پیار چاہیے آپ ہے سب سے بڑی سمپتی ہے شریف پیار دنیا ہم سب کرتے ہیں یہ آتمک پیار روحانی سنے یہ سب سے بڑی سمپتی ہے سو سمپتی سے بھی ادھک مولیوان ہے ٹھیک ہے تو ابھی مات اشویل جی کی انمول محاوہ کی ماما نے آج بدنصیبی اور خوش نصیبی اپنے دونوں شبدوں کا مدار کس پر چلتا ہے کیسے بدنصیب بنتے ہیں اور کیسے خوش نصیب بنتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ خوش نصیب بنانے والا فرمات ما ہے تو بدنصیب بنانے والا بھگوان تو نہیں ملا گا بدنصیب تو بدنصیب بنانے والا خود ہی منوش ہے اور جب منوش سرودہ سکھی ہے تو انہوں کی اچھی قسمت کہتے ہمیشہ کچھ ہے تو کیا کہ بڑی اچھی قسمت اس کی دو اور جب منوش اپنے کو دکھی سمجھتے ہے کبھی بھی کسی بات میں دکھی ہوگئے تو اپنے کو بدنصیب سمجھتے ہمارے در قسمت ہی کھوٹی ہے تو ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ بدنصیبی و خوش نصیبی کوئی پرماتمہ دوارہ ملتی ہے نہیں نہ خوش نصیب ہو دیتا ہے نہ وہ بدنصیب بناتا ہے تقدیر کو بگاڑنا و تقدیر کو بنانا کس کی ہاتھ میں ہے یہ سب کرموں کے اوپر ہی مدہ جیسے کرم کروگے ویسے ہی ملے گا آپ کو تو یہ سب منوشیوں کے سنسکار رو کے اوپر یہ کیسے آپ میں سنسار ہے تقدیر بنتی ہے پر تم منوشی اس راست کو نہ جانے کے قرار پرماتمہ کے اوپر دوش رکھتے ہیں ہے نا کیا کہتے جی وہی دکھ دیتا جی وہی سکھ دیتا ہے اس پر دوش رکھ دیا اب دیکھو منوشی اپنے کو سکھی رکھنے کے لیے کتنے مایہ کے اپنے کو سکھی سمجھتے ہیں اور کوئی پھر اسی مایہ کا سنیاز کر مایہ کو چھوڑنے سے اپنے کو سکھی سمجھتے ہیں کیا نا کوئی سمجھتے مایہ میں چلے کے ویکار میں چلے کے سکھ مل گیا کس کو ڈان دے جو سے سکھ مل گیا اور کوئی سمجھتے ہیں کی نہیں کالوں کو چھوڑ دو تب سکھ ملتا ہے مطلب تو کئی پرکار کے پریتن کرتے ہیں پر تو اتنی طریقے کرتے بھی ریزلٹ دکھ کی طرف جا رہی ہے مہنت بھی کرتے ہیں سب کچھ بھی کرتے ہیں پھر بھی دکھ ہی بنتے جا رہے ہیں تو جب سرشتی پر بھاری دکھ ہوتا ہے تب اسی سمیں سویم پرماتمہ آئے گپت روپ میں اپنے عیشوری یوگ پاور سے دیوی سرشتی کی ستھاپنا کرائے سبھی منش آتمہ کو خوش قسمت بناتے تو اس میں بغان آگیا ہے وہ شریش مت دے رہا ہے راج جو سکھا رہا ہے تو قسمت اچھی بنے گی دوسرا منش کہتے ہیں تم مات پتا ہم بالک تیرے تم ری کرپا سے سکھ گنے رہے اب یہ مہیمہ کس کے لئے گائی ہوئی ہے عوش پرماتمہ کے لئے پرماتمہ کے لئے گائن ہے کیونکہ پرماتمہ خود مات پتا روک میں آئے اس دیتا ہے بہوانی سکھ دے گا اب پرماتمہ نے ضرور کبھی تو سکھ کی سکھ بنائی ہے اب تب ہی تو ان کو مات پتا کہہ کر بلاتے ہیں تم ہی ہو مات پتا تم ہی ہو کہتے رہا ان پرماتمہ ملشیوں کو یہ پتہ نہیں کہ سکھ چیز کیا ہے تو جب اس رسکی پر اپار سکھ تے تب شانتی بھی تھی پرماتمہ ابھی تو سکھ نہیں ہے اس کے لئے دنیا سکھ نہیں ہے اب منوشی کے اندر یہ چانہ اڑتی ہے کہ وہ سکھ ہمیں چاہیے پھر کوئی دھن پدارت مانگتے ہیں کوئی بچے مانگتے ہیں کوئی تو پھر ایسے بھی مانگتے ہیں کہ ہم پتی ورطہ ناری بنیں پتی ورطہ ایک ہی پتی بن کے رہیں گے تو سکھ ملے گا کیا چاہتے ہیں جب تک میرا پتی جندہ ہے ہم دو حاگن یعنی ودوہ نہ بنے جلدہ پتی ہے ہم ودوہ نہ بنے تو چانہ تو سکھ ہی رہتی ہے پتی تھی کہہ لے پیسے کما کے دے گا سکھ دے گا پیسے نہیں کما کے دینے کچھ دیر گھر بڑھیا چلتا رہے یعنی چانہ تو سکھی ہے نا پتی مدل نہیں ہے چانہ سکھی ہے نا تو پرمات ماں بھی کوئی سمئے انہوں کی آش عوش پگن کریں گے تو ستیو کے سمئے جب سرشتی پر سورگ ہے تو وہاں سدا سکھ ہے وہاں اسٹری کبھی دوہاگی نہیں بنتی ستیو کبھی اسی ویدوہ نہیں بنتی تو وہ آش ستیو میں پوراً ہوتی ہے جہاں اپار سکھ ہے باقی تو اس سمئے ہے ہی کل یک اس سمئے تو منوش دکھ ہی دکھ بھوکتے ہیں جیسے مجھے کام کارے دکھ ہی ملے دکھ منوش پھر کہہ دیتے ہیں کہ پربو کا بھانہ میٹھا کر کے بھوکتے لوگ کہ سمجھتے ہیں چل دکھ بھی دیا چل کوئی بات نہیں پیار سے بھوک لو اس ہی کا دیا پرشاد ہے چل کوئی بات نہیں اب پرنتو وہ فرماتمہ باپ ہمارا کبھی کسی کو دکھ دے ہی نہیں سکتے تو تو پھر وہ ہمارے سارے کرموں کا کھاتا چکتو کراتے ہیں تب ہی ہم کہتے ہیں تم مات پیتا ہم بالک تیرے تم رہی کلیپا سے سکھ گنے رہی بھوان آکر کی کیا کرتے ہیں ابھی میں کرم فلوسپیس میں آتے ہیں کہ بچے کرم جو تم کر رہے ہیں وہ ہی تم کو سکھ دکھ دے رہے ہیں تو شریعت کرم کرو تو میں شریعت کرم سکھلاتا ہوں تاکہ تمہارے کو ہمیشہ سکھ ہی سکھ ملے اچھا اوم شانتی